پوری قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمارے ملک کو اس بدترین بابا کرونا سے محفوظ رکھا جس نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے یہ الفاظ 25 مارچ 2020 کو برونڈی کے قومی ٹیلی ویژن پر حکومت کے نمائندے پروسپر ناتھ و وامیہ کے تھے اس نے کہا کہ ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے اور اس مہربان مالک کائنات کا مسلسل شکر گزار ہونا چاہیے برونڈی دنیا کے ان چھے ممالک میں سے ایک ہے جہاں اب تک کرونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں نکلا یہ شاید ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو جرمن قوم کی کالونی رہے ہیں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد اسے بیلجیم کی کالونی بنا دیا گیا اسے 1962 نے آزادی حاصل ہوئی پورا ملک بڑی بڑی خوبصورت جھیلوں سے آباد ہے ہمیشہ سے ہوتو اور تجسی قبائل کا مسکن رہا ہے جن کے درمیان مختلق وقفوں سے اس قدر خون ریزی برپا ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں پورا ملک ذرعی ہیں اور چائے اور کافی برامت کر کے بہت سا ذرع مبادلہ کماتا ہے شدید غربت کا شکار ہے یہاں تک کہ اس کے 90 فیصد لوگ خط غربت سے نیچے رہتے ہیں لیکن ان غربت کے مارے لوگوں کا کمال دیکھیں کہ اپنے حال میں مست ہیں تبدیلی کی خواہش ہیں نہ ترقی کا حیجان صرف 0.5 فیصد لوگوں کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ کی آبادی والے اس ملک کو دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جدید تہذیب کے سارے نخروں اور تام جھام سے یہ لوگ ناشنا سے ہیں منرل وارٹر، کلورین زدہ ساہ پانی اور وہ بھی پائپ کے ذریعے بیت الخلاہ کے سہولت صفائی ستھرائی کا مربوط نظام اور ایسی کئی چیزیں جنہیں عمومی صحت کا زامن سمجھا جاتا ہے وہ اس ملک کے باسیوں کو میسر نہیں لیکن چین کی حکومت نے انہیں کرونا وائرس ٹیسٹ کرنے کی لا تعداد کرس فراہم کی اور انہوں نے بے شمار ٹیسٹ کیے عالمی ادارہ صحت کے نمائندوں نے ان کو باقاعدہ دیکھا اور پھر پوری قوم اور ان کی حکومت بکار اٹھی کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہی ہے کہ ہم اس وبا سے بچے ہوئے ہیں برونڈی افریقہ کے چپون ممالک میں سے ان چھے ممالک میں شامل ہے جہاں چار ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص کرونا کا شکار نہیں ہوا ان ممالک میں جنوبی سوڈان، ملاوی، کومروس، ساٹامے اور فرنسپی بھی شامل ہیں یہ تمام ممالک بھی انتہائی غریب ہیں اور ان کے حالات بھی برونڈی سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں ان کے علاوہ کم از کم ایک درجن ایسے ممالک ہیں جہاں کرونا کا ایک بھی مریض نہیں مل سکا ان میں شمالی کوریا، ترکمانستان، یوسوتو، جزائے سائمن، وینواتو، کربائی، مائکرونیشیا، ٹونگا، مارشل آئی لینڈز، پلاو، چولو اور نارو شامل ہیں یہ تمام ممالک بھی دنیا کے نقشے پر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں نہ اقتصادی قوتیں ہیں اور نہ ہی قومی طاقتیں اپنے رزق کے لیے یہ لوگ خوراک پیدا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اور مزے کی نیند سوتے ہیں دنیا بھر کے ممالک کے فیرس میں لا تعداد ایسے غریب ممالک ہیں جنہیں کرونا صرف چھو کر گزرا ہے یعنی ان کی کروڑوں کی آبادی ہے لیکن پورے ملک میں کرونا کا شکار ہونے والوں کی تعداد ایک ترجن کے آس پاس ہے وہ لوگ جو اس بات پر ذرا مشکل سے یقین کرتے ہیں کہ یہ تمام غریب ممالک کیسے بچ گئے؟ کیا اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت شامل ہے؟ اکثر اوقات دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ وہاں لوگ تو مر رہے ہوں گے لیکن کون سا کوئی وہاں ٹیسٹ کر رہا ہوگا کہ پتا چل سکے ان کی خدمت آلیا میں عرض ہے کہ جب دوہزار چودہ میں مغربی ایفریقہ کے ممالک میں خطرناک وائرس ایبولا پھیلا تھا تو ایفریقہ کے تمام ممالک میں عالمی ادارہ صحت اور دیگر عالمی اداروں نے دفاتر قائم کیے تھے ٹیسٹنگ سرویسز مہیا کی تھی اور وہاں کے صحت کے شعبے کو کئی سال تک ٹریننگ دی گئی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے ہر ائرپورٹ پر سیاہ فارم ایفریقی سے لوگ ایسے ڈرتے تھے جیسے ایک زمانے میں کسی پلیک زدہ انسان یا خارج زدہ جانور سے ڈرتے تھے اس کے باوجود انہوں نے خود کو اس مرض کرونا سے بچانے کے لیے کوشش بھی کی نائجیریا پہلا ملک ہے جہاں ستائیس فروری کو ایک ادارہوی شہری میں کرونا پوزیٹیو نکل آیا اس انکشاف سے ایک ہفتے پہلے سے وہ پورے ملک میں آزادانہ گھومتا رہا تھا نائجیریا میں ایک امرجنسی کی صورتحال بنا دی گئی وہ ادارہوی پورے ملک میں ایک سو اکیس لوگوں سے ملا تھا ان افراد کو ڈھونڈا گیا جن میں سے ایک شخص پوزیٹیو نکلا جیسے ہی نائجیریا میں اس ستالوی شخص کی تیلا ملی فوراں زمبابوے گانا اور سوٹان جیسے ممالک نے سکول بند کر دیئے بڑے اجتماعات پر پابندی لگا تھی اور امریکہ یورپ اور چین سے آنے والی پروازوں پر بھی پابندی لگا تھی صرف دو ہفتوں کے بعد جب پابندیاں اٹھائی گئیں تو ہر ملک میں صرف ایک درجن سے بھی کم لوگوں کو کرونا کا شکار پایا گیا اس دوران دو مختلف رویہ نظر آئے کینیا نے اپنے ملک میں کرفیو لگایا جبکہ اس کے پڑوسی ملک تنزانیا نے تھوڑی سی پابندی کے بعد معاملات میں ڈھیل دیتی دونوں ملک کرونا سے آزاد رہے لیکن تنزانیا کے صدر جین مگوفلی نے اپریل کے پہلے ہفتے میں اللہ سے معافی اور شکرانے کی ایک بہت بڑی ریلی منعقد کی اور لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں کہا کرونا کی وباپر ہم نے صرف اللہ کی مدد سے قابو پایا ہے پھر اس نے اللہ پر اپنے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی پریشان نہیں تھا کیونکہ جب آپ اللہ سے معاملات کی بہتری کی درخواست کر رہے ہوں تو پھر پریشانی تو آپ کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے آج پانچ ماہ ہو چکے عالمی طاقتوں کا ترقی آفتہ ہونا ان کے کسی کام نہ آیا صحت کی سہولیات پر ایمان انہیں کرونا کی موت سے نہ بچا سکا وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے اپنی عوصت عمر بڑھا لی ہے آج بیبسی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سو اسپتال میں بستر بھی پورے نہیں ہیں یہ معاملہ صرف ایفریقہ کے چپن ممالک تک محدود نہیں لاتینی امریکہ اور مشرق بیت کے نسبتاً غریب اور کم ترقی آفتہ ممالک بھی اس خوفناک وبا سے آزاد ہیں لیکن مغرب میں ایک خواہش دلوں میں چھپی ہوئی ہے جو عالمی اداروں کی زبانی ظاہر ہوتی ہے کہ ایفریقہ میں یہ موت کا رکس کیوں شروع نہیں ہوتا عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اگر کرونا ایفریقہ میں پھیلا تو ایک کروڑ متاثر ہوں گے اور تینتیس لاکھ مر جائیں گے کیونکہ ایفریقہ میں سنبھالنے کے لیے انتظام ہی موجود نہیں میرا اللہ بھی کیسے دنوں کو بدلتا ہے کبھی ایبولا وائرس کے دوران ایفریقہ سے آنے والی پروازوں میں سے سیاہ فارم افراد کو اتار کر کرنٹینہ میں رکھا جاتا تھا اور آج ایفریقہ جانے والی یورپ اور امریکہ کی پروازوں سے گوروں کو نکال کر کرنٹینہ میں رکھا جاتا ہے یہ میرا اللہ ہے جو انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتا ہے